بسم اللہ الرحمن الرحیم اروک مردہ مشرق میں زندگی ڈالنے کے لیے فکر اقبال کے مطابق تقلید کو ترک کر کے اجتحاد کو اپنانے کی ضرورت ہے اسلام سے قبل روم اور ایران کی دو سلطنتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران میں تبلیغ کے لیے حضرت سلیمان فارسی کو فارسی سکا کر بیجا تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے بینہی مغرب نے جب عروج اصل کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اسلامی علوم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گھدون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری و سہرہ عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا سما الفاکر و فخری کا رہا شانِ امارت میں با آب و رنگ و خال و خط چی حاجت روزے بارا آگے فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضون ترہ و نظارہ پھر فرماتے ہیں گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیار ہونا کہ وہ ایک عارضی شہ تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موٹی کتاب میں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا غنی روزے سیا پیر کن آ را تماشا کن کے نور دید اش روشن کنت چشم زلی خورا سبحان اللہ جب انگریزوں نے علم اپنی زبان میں تبدیل کر لیا لہذا اب تو مغرب پر قبو پانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی زبان میں ان کو بیان کیا جائے یہی وہ نکتہ ہے جو ہمیں اقبال کہاں ملتا ہے اور یہی اسلام کی جدیدیت اور مستقبل ہے جب سے دنیا میں مغرب کا اروج آیا ہے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کا بھی اہم کردار ہو گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ علام اقبال نے اپنے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹ ان اسلام انگریزی زبان میں تحریک کی ہے میں یہ کہنے کے بھی جسارت کروں گا کہ بلا شبہ ایک مسلمان کا ورثہ عربی اور فارسی زبان ہی ہے لیکن عالمی طور پر اسلام کو اروج دلانے کے لیے انگریزی زبان پر دسترست بھی نہایت ضروری ہے عربی اور فارسی کا عالم علم انسان کی روحانی بلندی کے لیے ایک بنیادی اسیت رکھتا ہے لیکن اسلام کے اس پیغام کو عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے انگریزی کا علم انحید ضروری ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جدید دنیا کو اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے خطبات انگریزی زبان میں تحریک کی ہے علام اقبال جو بات دنیا کو سمجھا سکتے ہیں وہ صرف عربی اور فارسی جاننے والا تو نہیں سمجھا سکتا میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بات علام اقبال نے ان خطبات کے ذریعے سارے دنیا کو پہنچائی وہ بات حضرت علی حجویری اور حضرت مہین الدین اجمیری تو نہیں پہنچا سکتے لہٰذا جہاں موجودہ دنیا میں ریاست کا وجود اور اس کو اسلامی ریاست بنانا ضروری ہے وہاں علام اقبال کے ان خطبات سے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے میں اپنے وجدان کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ خواجہ مہین الدین اجمیری جب روحانی طور پر علام اقبال کے پاس تشریف لائے اور وہاں حضرت علی بن عثمان حجویری بھی آگے تو وہ کچھ سیکھنے آئے تھے علام اقبال کا موجودہ دور میں کیا مقام ہے میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا اور یہ بات اہلِ ذرفیت پر چھوڑتا ہوں جو ایسی باتوں سے بخوبی اگاہ ہیں اے بیٹا اٹھ اقبال کے کافلہ میں شامل ہو جس کا اساسہ مغرب لوٹ کر لے گیا ہے اب اسے نین اور چین تو اپنا اساسہ اور مطا لے کر ہی آئے گی اور یہ مقدمہ خدا کی عدالت میں ہے جہاں اجتحاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں علام اقبال فرماتے ہیں اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے خادم سین رزوی اگرچہ کلام اقبال کا ماہر ہے تاہر القادری عربی کا ماہر ہے فلانا فلان چیز کا ماہر ہے لیکن وہ کسی انگریز سے تو بات نہیں کر سکتے انگریزی فلسفہ تو نہیں جانتے یہی چیز اقبال کو ممتاز کرتی ہے کیونکہ اقبال ایندہ زمانے کا شاعر بھی ہے فرماتے ہیں انتظارِ صبح خیزہ می کشم اے خوشہ زر تشتیانِ آتشم نغمہ ام عز زخمہ بے پروازتم من نوائے شاعرِ فرداستم اسر من دانندہِ اسرارنیس یوسفِ من بہرِ اند بازارنیس جزاک اللہ اللہ حافظ